اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلي على رسوله الکریم وعلى آلہ واسحابه اجمعین امباد محترم بھائیو بدروگو دوستو دیکھئے فیلحال میں کولالامپور شہر میں ہوں یہ میری قیام گاہ ہے میں آپ لوگوں کو میری قیام گاہ بھی بتاتا ہوں دیکھئے یہاں پہ میرے بیلڈنگ کے نیچے ایک چھوٹا سا سیوے نیلے ون بھی ہے اور یہ بیلڈنگ ہے دیکھئے آپ یہ بیلڈنگ ہے تقریباً پچاس فلور سے زیادہ کی اور فیلحال میں نکلا ہوں مغرب کی نماز کے لیے تقریباً آزان میں ابھی چالیس منٹ باقی ہے لیکن مسجد تھوڑی دور ہے تو میں روزانہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے جو شخص پیدل نکلتا ہے اس کو ہر قدم کے اوپر ایک سال نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے اور جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے والا ایک مرد مجاہد جو پوری تیاری کے ساتھ پورے اسلیحہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے والا جو مجاہد ہوتا ہے وہی ساری فضیلتیں جو ہے اس انسان کے لیے بھی ہے جو انسان وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے اب ایک ایک قدم پہ اگر ایک ایک سال نفل عبادت کا ثواب ملتا ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت کیا ہوں گی سامنے دیکھیں آپ کو کیل سی سی نظر آ رہا ہوگا ایک چھول میں ہمارے بیلڈنگ سے جہاں پہ میرا قیام ہے وہاں سے وہ ایک دم صاف نظر آتا ہے اوپر سے میں نے دو چار روز دروز پہلے جو ہے میٹنگ بھی لیا تھا اس میٹنگ کے اندر بھی آپ لوگوں نے شاید دیکھے ہوں گے ہماری جو سنڈے کی ہاں برابر ہے سنڈے کی رات کی جو میٹنگ تھی یہاں پہ منارہ بھی ہے کولالامپور کا منارہ کافی مشہور و معروف ہے کیل سی سی بھی والیکم السلام و رحمت اللہ و براکر الحمدللہ مسجد ماشاءاللہ نوجوانی آنکھے کافی خوش مزاج ہے اور چونکہ یہاں پہ بھی روزانہ دعوت وغیرہ کا سلسلہ جاری رہتا ہے بہت سارے لوگوں نے توپیاں کپڑے ہدیئے میں دیئے ہوئے ہیں تو کپڑے تو میں آنکھے پہنتا نہیں ہوں باقی اپنی ٹوپی پہن لیتا ہوں یہ دیکھئے سامنے آپ کو منارہ مسجد کا نظر آ رہا ہوگا گمبت بھی نظر آ رہا ہوگا یہی مسجد ہے اسی مسجد میں میں پیدل نماز کے لیے جاتا ہوں تو ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا نوجوان پیچھے سے آئے انہوں نے سلام کیے تو یہ ہم نے اپنی اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے سب کو سلام کریں نوجوان یہاں کے ماشاءاللہ کافی خوش مزاج بھی ہے خیر جو بھی ہے لیکن ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ ماباپ نے اپنے نوجوان بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینا چاہیے دیکھئے مسجد کی طرف میں جا رہا ہوں ایک طرف کل سی سی ہے اور دوسری طرف یہ کمپونگ بھارو یہ اندر جو ہے ساری دکانیں وغیرہ اور پورا کیا پورا ایک میلہ ہے بازار ہے اور مسجد ہماری اب پر ہی بات چکی ہے تو بولنے کا مقصد میرا اتنا ہی ہے میں اکثر جو ہے ایسے انوانات پہ ویڈیو کم بناتا ہوں جیسے اپنے ویڈیوز میں ہی میں کومنلی نماز ہیں نماز کے فضائل ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں بتاتے رہتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بھائی نماز آپ کی ذاتی عبادت ہے ذاتی مطلب یہ آپ کی آپ کا اور آپ کے اللہ کے درمیان کا ایک تعلق ہے زکاة حج ہے ایسے ہی جتنے بھی دینی امور یا خیر کے کام آپ انجام دیتے ہو اس کا ایڈوارٹائزمنٹ کرنے کی اس کی پبلیسٹی کرنے کی اور تحدیف بن نعمہ کے طور پہ ہمارے انڈیا میں اکثر لوگ بیانوں میں بولتے رہتے ہیں کہ میری تیس سال سے تحجد کا ناغہ نہیں ہوا اور پچیس سال سے میرے اشراق اور چاشت کا ناغہ نہیں ہوا اور حضرت کا معمول ہے کہ وہ فجر کے بعد سے لے کے تو اشراق تک ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے یہ آپ کا تیس سال سے اور چالیس سال سے معمول رہا تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ جو معمول کا ریکارڈ ہے بہت سے لوگوں نے تو یہ ریکارڈ اپنے کتابوں میں لکھے بہت سارے لوگ کھلے عام اپنے بیانوں میں بیان کرتے ہیں پہلے بولے نہیں آپ نے ہم بڑے بڑے فلیکس لگاتے تھے آپ کے نام کے آپ نے کیے کس کے لئے اللہ کے لئے کیے اس کے رسول کے لئے کیے آپ نے کیے کس کے لئے یہ عمل دنیا کو دکھانے کے لئے کیا ضرورت ہے اس کو تحدید بن نعمہ کے طور پر بھی پبلک کے سامنے بولنے کی تیس سال سے میرے تحجد کا ناغہ نہیں ہوا میں اسی لئے یہ سارے انوانات پر ویڈیو اس لئے نہیں بناتا ہوں ہمارے بھی بہت سارے معمولات ہیں لیکن ہم کبھی اس کا تذکرہ اسی لئے نہیں کرتے کیونکہ بھائی وہ تو کرنا ہی ہے ہر مسلمان پر فرض ہے آپ نے کیے کون سا تیر مارے وہ عبادت ہے اس کا سواب مل رہا ہے آپ کو تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انسان نے جتنے بھی اعمال جو ہے نا اپنا تعلق اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے ہمارے یہاں پہ اصل میں دکھاوا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اتنی غلیز مینٹالیٹی ہے اتنی گھٹیا مینٹالیٹی ہے دنیا میں میں نے کہیں پہ بھی ایسی مینٹالیٹی نہیں دیکھا جہاں پہ بہت شوق ہے بہت شوق بزرگ بننے کا اکابر بننے کا اور پتہ نہیں لوگوں کو کیا کیا بننے کا جو شوق ہے نا یہ بزرگی کا اور پیر بننے کا اپنے مو سے ہی اپنے آپ کو جو ہے شیخ طریقت لوگ لکھتے ہیں پیر طریقت اپنے چیلے چپاٹو کے ذریعے سے بلواتے ہیں ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے فیس بک پہ دیکھ رہا تھا ایک صاحب نے جو ہے اپنے ہی دیکھو حیرت کی بات یہ ہے خود کے چینل کے اوپر خود کے ہی بارے میں جو ہے نا خود کے فیس بک پہ لکھ رہے ہیں بلے حضرت والا کا اکاؤنٹ فلانی فلانی جگہ پہ بھی اوپن ہو چکا ہے مجھے اتنا اتنی حیرت ہوئی بھئے حضرت والا کس کو لکھ رہا تو تیرا خود کا اکاؤنٹ ہے حضرت کالا حضرت والا کی جگہ میں ایسے کو حضرت کالا سمجھتا ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے مو سے ہی اپنے آپ کو حضرت والا اور آلہ اور کالا اور کیا کیا بولیں گے ابھی اللہ ماف کریں تو میں ایسا سمجھتا ہوں دیکھیں ابھی یہاں پہ یہاں پورا سسٹم جو ہے نا سسٹمیٹک طریقے سے چلتا ہے ابھی سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے ریٹ کلر کا سگنل ہم لوگوں کے لئے ہے پیدل والوں کے لئے ہے تو اس لئے ہم رکے ہوئے ہیں سامنے بھی لوگ رکے ہوئے ہیں لیکن جب وہ گرین ہوگا اس کے بعد میں ہم یہاں پہ چہل قدمی شروع کریں گے کیونکہ ابھی ہمارا جو روڑ ہے پوری طرح سے فری نہیں ہوا ہے تو بتانے کا مقصد یہی ہے بھائی عبادتوں کو آپ اپنی ذات سے اور اللہ کی ذات سے آپ کا جو تعلق ہے نا اس کو آپ دیکھو اس میں جو طاقت پیدا ہوں گی ابھی میں ایک بات میں میں آپ لوگوں کو بتا دوں میرے کامیابی اور میرے ترقی انڈیا کے چھوٹے سے کھڑے گاؤں میں پیدا ہویا ہوا ایک انسان بچپن میں جس کے ماں باپ کا انتقال ہوا مدرسوں کی تعلیم ہم نے حاصل کیے اس کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کیے اور چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے ہم اپنے کریئر کو لے کے یہاں تک پہنچے آج سنگاپور میں کمپنی ہماری ریجسٹرڈ ہو رہی ہے اور فیلحال میں کولالامپور میں ہوں اور آپ نے میری قیام گاہ دیکھے ایک چھوٹے سے کھیڑے گاؤں دہاز سے نکل کے یہاں تک اللہ تبارک وطالہ نے جو پہنچایا نا اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے معمولات ہیں وہ بھی آج سے نہیں ہیں بچپن سے لیکن ہم کبھی اس پر ویڈیو نہیں بناتے ہیں جتنا آپ کا اللہ کی ذات سے تعلق ہوگا اور اس تعلق کو آپ پوشیدہ رکھوں گے یاد رکھنا اس کے اندر اتنا فاور پیدا ہوں گا اتنی طاقت پیدا ہوں گی آپ کی دعاوں کے اندر اتنا اثر پیدا ہوں گا اور پھر اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں اس کے جو سمرات ہیں آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے اندر اس کو دیکھوں گے آپ خود دیکھوں گے اس کو اپنی زندگی کے اندر آپ خود اس کو محسوس کروں گے اپنی زندگی کے اندر تو بس میں اب مسجد آ چکی ہے مسجد سے یہ ہے مسجد جامع کولا لامپور شہر کی جس ایریے میں میں رہتا ہوں یہ وہاں کی مسجد جامعے ہیں وہاں سے اجازت لیتا ہوں مغرب کی نماز کے اس وقت میں دعاوں کے خصوصی درخواست کے ساتھ یہی کہتے ہوں ہے آپ سب لوگوں سے اللہ کی ذات سے تعلق بناو مضبوط بناو لیکن وہ تم کو اور تمہارے اللہ کو پتا ہونا چاہیے کہ تمہارا تمہارے اللہ سے کتنا گہرا اور کتنا مضبوط تعلق ہے شو آف مت کرو اس کی پبلی سیٹی مت کرو شو آف کروں گے پبلی سیٹی کروں گے تمہاری دعائیں بے اثر ہوں گی اور تمہارے عبادتوں کی لذتیں ختم ہو جائیں گی مزا نہیں آئیں گا تم کو کیونکہ تم کر رہے ہو عوام کے لیے پبلی کے لیے ریاکاری کے لیے اللہ حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ